وی کے نیوز راستر کے نام مہارات پولیس نے پالگر پر کاسا علاقے نے شنیوار کو 22,000 سے زیادہ کلوگرام بیف کو جب کیا ہے جس کی قیمت 20 لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہے ہیں اس کے علاوہ پولیس نے بیف کے کنٹینٹ ٹرک میں تمیل نیڈو سے تھانے لے جا رہے ہیں 37 سال کے کولوی چند راجیندر ونیار اور 36 سال کے رنجیت کمار گنیشت کو گرفتار کیا ہے دونوں آروپی تمیل نیڈو کے اریال پور کے رہنے والے ہیں وہیں ورش نرکشک عجیب آسوے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گپت سوچنا کے ادھار پر جلا گرامیڑ پولیس نے پالگھر میں ممبئی ہمداباد راجگھر پر گول گاؤں میں جال بچھایا اور ایک کنٹینٹ ٹرک کو روکا گیا جب اس کی جات کی گئی تو پولیس نے پایا کہ تمیل نیڈو سے بیو مہاراست میں لے جائے جارہا تھا ادھکاری نے آگے بتایا کہ ٹرانسپورٹر نے کھیپ کے بارے میں فرجی بیان دیا تھا اور بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ پکڑے گئے ادھکاری نے آگے بتایا کہ کنٹینٹ ٹرک کے مالک آروپی کومیلنات راجیندر ونیار رنجیت کمار گانیشن کے علاوہ ماملے سے جڑے دو اور لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے وہیں یہ لوگ پہلے بھی ایسے تسکری کر چکے ہیں آپ کو دادے اسی سال ستمبر میں اس طرح کی دو کھٹرائیں سامنے آئے تھی پہلی گھٹنا چھ ستمبر کو درج کی گئی تھی جس میں ممبئی کے ایک انجیو کے شکایت کے ادھار پر پولیس نے لگ بک سو ٹن سے عوید بیف اور بھینس کا ماس جب کیا تھا اسی مہینے کے ستائیس تاریخ کو دوسرا ماملہ سامنے آیا تھا وہیں مہاراست کے کلوہ میں آٹھ ہزار کلو گرام گو ماس جب کیا گیا تھا ماملے میں رہی سیمت سلمان کوریسی اور عبدالرحمید کو گرفتار کیا گیا تھا ان سب کے بعد ایک بار پھر سے 21,000 ٹن سے زیادہ آپ سو سکتے ہیں کتنی بھاری ماترہ میں یہ تسکری کر تھے لیکن تسکر کو پولیس نے سواک سکھا دیا بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ اس میں بڑے بڑے نام اور شامل ہو سکتے ہیں ان کی بھی گرفتاری جلدی ہوگی اب آپ کی کیا رہا ہے اس پوری خبر کو لے کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ویکی نیوز راست کے نام یہ ہے ڈریم میڈیا نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 دیجٹل نیوز